نمشکر دوستو لب مندرہ اپائی یوٹیو چینل میں آپ کا ایک بار فیسٹس مطرح آج کا جو اپائی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے رشتہ تلوانے کا تلاٹ لینے کا اپائی جی ہاں مطرح شادی ایک ایسا پویتر رشتہ ہے جسے پرانک ماندہوں کے انصار کہا جاتا ہے کہ اوپر والا جوڑیاں بنا کر بیشتہ لیکن کچھ ایک رشتے اور کچھ ہی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو جورز ورزستی سے جوڑی جاتی ہیں جن کے بیچ کچھ بندے اپنے دل کے ارمان جانتا دبا کر رکھ لیتے ہیں اس کے اندر جانتا دیکھا جاتا ہے کئی مہلائیں ہوتی ہیں وہ اپنے پتی کے ساتھ کبھی بھی سکھی نہیں رہ پاتے اور کئی پتی ہوتے ہیں وہ اپنی پتنی کے ساتھ کبھی بھی سکھی نہیں رہ پاتے جانتا تر ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو مطرح میں کہوں گا گھرہ کلیش اور مار پیٹ جانتا تر یہ چلتا رہتا اپنی میں بنتی نہیں ہے ان کی یا کسی تیسرے کے آنے کے وجہ سے یدی آپ کے پتی کے کسی تیسرے سے سمبند ہے کسی انہی سپری سے یدی آپ کی بطنی سے کسی انہی پروش سے سمبند ہے تو ان کے بیچ بھی یہ پروڑمس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اپنی میں ان کی جو شاکریتیں پہ کبھی بھی سمکون نہیں ہو پاتی اور رشتیں ٹوٹنے تک آ جاتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پتی ہوتا ہے وہ اپنی پتنی کو کبھی بھی طلاق نہیں دیتا اسے ہمیشہ مجبور کرتا رہتا ہر چیز کے لیے اور وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور آپ کے جیون کو نرک بنا دیتا ہے اس میں آپ کو آپ کے پاس ایک ہی جریہ رہ جاتا ہے کہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا جہاں تک جسے طلاق کہا جاتا ہے طلاق سے اپنے آسانی سے اپنے رشتے کو ختم تو کر دیتے ہیں لیکن اسے کرنا اور جہاں تک بھارت کی جو نیائی پانی کا پرماری ہے اس کے اندر اگر آپ طلاق لینا چاہتے ہو تو آپ کا سمیں بہت زیادہ لگتا ہے اور آپ کو کئی سالوں تک اس کے بارے میں بھاگنا پڑتا ہے کوٹ کچھری یہ چکر نکالنے پڑتے ہیں انہی سبھی سمشہوں کو لے کر جو میں آج کا اپائی لے کر رہا ہوں اس اپائی کو کرنے کے بعد آپ ان سبھی چیزوں سے چھلکارہ پا لیں گے اور جو آپ طلاق لینا چاہتے ہیں اس سے اپنے پتی سے طلاق لینے کی بات کرے یا پتی اپنے پتنی سے طلاق لینے کی بات کرے تو اس سے پہلے آپ اس پریوں گے اس ویدھی کو اگر آسانی سے کر لیتی ہیں اور پوری ساوزانی پورا ہو گئے ویدھی پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو طلاق لینے میں آسانی ہوگی اور اس سے رشتہ دھونے میں بھی آسانی ہوگی جہاں تک اوٹ کچھری کے اگر آپ کے چکر چل رہے ہیں وہ آپ کا یہ سبھی تک ختم نہیں ہو رہا تو آپ اس پریوں کو اوٹ جانے سے پہلے عدالت جانے سے پہلے طلاق کی سنوائی سے پہلے آپ اس پریوں کو ویمندر کو پریوں نے لے کر پھر آپ جائیں تو آپ کے جو کائرے ہیں وہ جل سے جل پھر روپ سے ہو جائیں مطلع پریوں گے پریوں گے میں کہوں گا اگر اب تک آپ میں ہمارے یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں گیا تو پلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا نہیں بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی طور کے مطلع بتا پائیں بطروں سب سے پہلے میں آپ کو جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں ایک بات بتاتے تو کبھی بھی آپ اس کاری کو نکراتم کاری کے لیے نہ کریں سکراتم کاری کے لیے اپنی نیجی سوات کے لیے کسی کا رشتہ ختم نہ کریں کسی کی جندگی خراب نہ کریں کیونکہ شادی ایک ایسا خویطر رشتہ ہے جس سے کیون نہ کیون دو انسان الگ ہوتے ہیں بلکہ دو پریواروں کے رشتے ٹوڑ جاتے سکے سب مندی سب کے رشتے افسروں میں ختم ہو جاتے ہیں تب ہی میں کہہ رہا ہوں کسی کے اپنی نیجی سوات کے لیے آپ کسی کو نقصان پہ چاہتے ہو تو اس کا جو برنامے ہوئے آپ کو بھوٹنا پڑ سکتا ہے تو مطلع سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو پریوگ ایوریتی اس کے لیے آپ کو چاہیے پانچ گومتی چکر جو آسانی سے آپ کو کچھا سامتری والی شوٹ سے مل جائے گے آپ پانچ گومتی چکر لے لیں اور اس کارے کو آپ کو شنیوار راتری کو کرنا ہے شنیوار راتری کو کر سکتے ہیں جو پروشے ہو راتری کو کریں اور جو میلائے ہیں صوبہ کریں اور یدی آپ اس سمیں نہیں کر پاتے تو جب آپ کی کیس کی سنوائی ہو اس سے ایک دن پہلے آپ اس کارے کو کریں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے نہ دو کر سوچ ہو جائے اور گھر سے باہر آپ اس کارے کو کریں گھر سے کہیں دور باہر یدی آپ کے گھر کے آس پاس کوئی جل سترو ہے بڑا جل سترو جیسے نہر تلاب یا ندی ہے اس کے کنارے جا کر بھی آپ اس کارے کو کر سکتے ہیں یدی ویہ نہیں ہے تو کوئی جل گنڈ یدی آپ کے گھر کے آس پاس سے یہ دھرمے ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کارے کو کریں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پانچ گومتی چکر لینے ہیں اپنے رائیڈ ہینڈ میں پانچ گومتی چکر لے کر آپ نے جو بھی عشت ہے آپ کے جسے آپ پوچھتے ہیں جسے آپ مانتے ہیں انہیں پہلے ان کا دھان کرتے ہوئے ان سے پراکھنا کرتے ہوئے اس ویقت سے جسے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں اس کا نام لیں چاہے وہ آپ کی پتی ہے یا پتنی ہے یا کوئی امیہ رشتہ ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اس کا نام لیتے اس سے الگ ہونے کی اپنے پہلے عشت جسے آپ پوچھتے ہیں جسے آپ مانتے ہیں اس پریوں کو کسی لی جاتی دھرم کا بھی یکتی وہ مہلائیں کر سکتی ہیں آسانی سے کر سکتی ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے 18 سال کے جو کم کے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس پریوں کو قدع پینے کریں کیونکہ کبھی بھی اس پریوں کا آپ کو فل نہیں ملے گا یہ نشفل ہو جائے گا تو آپ اسے یاد کرتے ہیں اس منطر کا اچارن کریں جو منطر میں آپ کو بتانے جارہا اس منطر کا آپ کو 221 بات اچارن کرنا ہے منطر اس طریقے سے ہے ہتھیلی کو بند نہیں کرنا آپ کو اسی طریقے سے کھلا رکھنا ہے اور جل سترو کے پاس بیٹھ جائیں کوئی بھی بڑا جل کنڈ ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ اس کاری کو کریں منطر کا نیرانتر 221 بار جاپ کریں منطر اس پرکار ہے اوم حوی بھیروائے وے 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 کو شو نمیں منطر میں ایک پر پھر سی بول دیتا ہوں اوم حوی بھیروائے وے 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 کو شو نمیں اس منطر کا آپ کو 221 بار لگا کر نیرانتر جاپ کرنا ہے اور جیسے ہی جب پوراڈ ہو تو آپ کو اس اپنی موٹھی کو بند کر لینا ہے اور ایک پر پھر سے اس بیٹھ کا منہ من نام لینا ہے جسے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں اور جل کنڈ میں ان گھونٹی چکر کو اپنی ہتھیلی کے سمیت پانی میں ڈھو دیں اور اسے میتانلے کے بعد جب بھی آپ تلاک لینے کے لیے کوٹ کچھری جاتے ہو تو ان گھونٹی چکر کو اپنے ساس لے کر جائے اور جیسے ہی آپ کے فینسلے کی سنوائی ہو یعنی آپ اپنے پتی سے سیدھا بات کر رہے ہیں تلاک لینے کے لیے یا پتی اپنے پتنی سے سیدھے بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان گھونٹی چکر کو نکال کر اپنے دائنے ہاتھ کی موٹھی میں دبالیں یا اپنے دائنے پاہنگ کی پاہنگ کے نیچے دبالیں آپ کو اس کارے کو اس وقت جب بھی آپ فینسلے کی سنوائی کریں تب آپ ان گھونٹی چکر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے اور مطروں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی راستے میں بادائیں آ لیے وہ دور ہو جائیں گی اور جل سے جل آپ کو اس کارے کا پرنام مل جائے گا مطروں اگر کسی کانورش آپ اس کارے کو کرنے میں بپل رہتے ہیں تو آپ یہ کارے ہمارے دورہ بھی کال کر کے کروا سکتے ہیں اس منتر ویدی سے جو بھی انہے جانکاری ویساہ دانیا جاننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا پانٹیکٹ نمبر سپرین پر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اجازی زادہ و مطروں دھنے مان